اسلام علیکم آپ کے ساتھ محمد وعیس خان ندوی فاضل دبدار العلوم ندوة العلماء لکھنو استقبال آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل انلائن عربی سیکھے میں سامعین و ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ پارٹس آف سپیچ یعنی کلمیں کتنے ٹائپ کے ہوتے ہیں کلموں کی کتنی قسموں ہوتی ہیں یعنی عربی میں جو الفاظ آتے ہیں وہ کتنی طرح کے ہوتے ہیں تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں اس کو سمجھانے کے لئے میں اردو میں کچھ جملے لکھتا ہوں اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کے آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا میں لکھتا ہوں زید گیا یہ چار جملے ہیں زید گیا استاذ نے مارا خالد مسجد میں ہے قلم میز پر ہے ان سے ہم سمجھیں گے کہ پارٹس آف سپیچ یعنی الفاظ کتنی طرح کے ہوتے ہیں قلموں کی کتنی قسمیں ہیں تو ان مثالوں میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اس میں ناؤن کتنے ہیں انگلیش میں ناؤن بولتے ہیں اور عربی میں ہم بولیں گے اس کو اسم عربی میں اسمن کے معنی آتے ہیں نیم کے اسمن اس کے معنی آتے ہیں نیم تو زید جو ہے ایک نام ہے زید استاذ یہ بھی ناؤن ہے ٹیچر جیسے بولتے ہیں ناؤن استاذ بھی ناؤن ہوا خالد ناؤن ہوا کیونکہ نام ہے یہ کام نہیں ہے مسجد مسجد بھی نام ہوا اسی طرح قلم قلم بھی نام ہیں کسی چیز کا تو نام ہے یعنی نام ہونا چاہیے وہ کسی بھی چیز کا ہو انسان کا نام ہو حیوان کا نام ہو نباطات کا نام ہو یعنی پیڑ پودوں کا نام کسی بھی چیز کا نام ہو نام ہونا چاہیے تو یہ جتنے نام ہوں گے ناؤن سب کے سب کیا کہلائیں گے اسم یعنی ناؤن کے لائیں دوبارہ غور کرتے ہیں اس کے اندر دیکھئے زید گیا اب گیا جانا جانا ایک کام ہے گیا استاز نے مارا مارنا ایک کام ہو جس کو انگلیس میں ورب بولتے ہیں مارنا یا مارا خالد مسجد میں ہے اس کے اندر تو کوئی کام نہیں ہے خالی نام نام ہے قلم میز پر ہے اس کے اندر بھی کوئی کام نہیں ہے کام بولتے ہیں کھانا سونا پینا رونا بھاگنا اٹھنا جانا یہ سب کام ہوئے اور کسی بھی چیز کا نعم ہوا وہ اسم ہوا تو گیا یہ سب گیا مارا رویا سویا کھویا یہ سب کیا ہیں ان کو ہم بولتے ہیں ورب انگلیس میں ورب بولتے ہیں اور عربی میں کہتے ہیں فعل اسم فعل تو جو نام ہوں گے ان کو کہیں گے ہم اسم اور جو کام ہوں گے ان کو کہیں گے ہم فعل اب دیکھیں ایک بار پھر اور کیجئے اس کے بعد اس کے اندر یہ بھی کمپلیٹ ہوا یہ بھی کمپلیٹ ہوا استاذ نے مارا یہ بھی کمپلیٹ ہوا اب اس میں دیکھیں یہ میں میں آپ کو جو نظر آرہا ہے یہ نہ تو کام ہے اور نہ یہ نام ہے تو یہ تیسری قسم ہے جس کو ہم حرف بولتے ہیں میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں یہ کہلائے گا حرف یعنی جیسے میں ہوا میں طرف پر یعنی جو نیم نہ ہو اور کام نہ ہو نام اور کام نہ ہو تو وہ حرف ہے چلیے اب ہم ان کے عربی بناتے ہیں جیسے زید گیا تو عربی میں کیا ہوتا ہے ور پہلے آتا ہے یعنی جو کام ہوتا ہے وہ پہلے آئے گا اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے فیلحال میں یہی لکھ دیتا ہوں زید گیا تو جانے کے لئے عربی میں آتا ہے زہابہ زہابہ زید زید کے لئے زید آ جائے گا زہابہ زیدن اب دیکھیں زید جس طرح اردو میں اور انگلیش میں ناؤن ہے اسی طرح وہ عربی میں بھی ناؤن یعنی اسم کہلائے گا تو زید کیا ہوا اسم ہوا اور جانا گیا جانا آنا یہ جس طرح اردو میں اور انگلیش میں ایک کام ہے اسی طرح عربی میں بھی وہ کام ہے ورب ہے بس اس کو عربی میں فیل بول دیتے ہیں فیل تو یہ زہابہ فیل ہو گیا دوسری مثال لے لیتے ہیں استاز نے مارا میں نے آپ کو بتایا کہ ورب پہلے آتا ہے مارنے کے لئے عربی میں ضربہ ورڈ آتا ہے یہ سب ورڈ ملنگ یاد کرنے کی ضرورت ہے آپ ان کو یاد کر لیں مارنے کے لئے ضربہ آتا ہے استاز کے لئے المعلم یا الاستاز بھی آسکتا ہے دونوں آسکتے ہیں تو ضرب المعلم اب اس کے اندر کون سا اسم ہوا اور کون سا فیل ہوا استاز جس طرح اردو اور انگلیش میں ناؤن ہے اسی طرح وہ عربی میں بھی ناؤن ہے اس کو عربی میں ہم اسم بول دیتے ہیں اسی طرح مارنا جس طرح اردو میں اور انگلیش میں وہ ایک کام ہے تو اسی طرح وہ عربی میں فعل کہلائے گا تو ضربہ فعل ہوا المعلم اسم ہوا تیسری مثال لیتے ہیں خالد مسجد میں ہے پہلے کیا آئے گا کیونکہ اس میں کوئی کام نہیں پایا جا رہا ہے اس لئے وہ پہلے نہیں آئے گا تو خالد ہی شروع نہ جائے گا خالدن مسجد میں ہے میں کے لئے یعنی جو ان والا میں ہے آئی والا نہیں ان والا تو میں کے لئے عربی میں آتا ہے فی مسجد کیا آتی ہے المسجد خالدن فی المسجد تو دیکھیں خالدن جس طرح اردو میں ناؤن ہے اسی طرح وہ عربی میں بھی اسم ہے مسجد جس طرح انگلیش میں اور اردو میں ناؤن ہے ایک نام ہے اسی طرح وہ عربی میں بھی اسم کہلائے گا اب اس میں باقی رہ گیا میں تو میں چونکہ نام بھی نہیں ہے اور کام بھی نہیں ہے تو یہ حرف ہوا تو فی کیا کہلائے گا حرف کہلائے گا چوتھی مثال لیتے ہیں قلم میز پر ہے دیکھیں اس میں بھی کوئی کام نہیں ہے تو یہاں پر کوئی ورڈ پہلے نہیں آئے گا تو قلم ہی شروع میں آ جائے گا قلم کے لیے القلم یہ ہم انشاءاللہ پھر پڑھیں گے کہ الفلام کب آ جاتا ہے یہ قلمون بھی ہو سکتا تھا تو یہ القلم کیوں ہوا یہ انشاءاللہ ہم آئندہ سباق میں پڑھیں گے میز پر پر کے لیے عربی میز کے لیے عربی میں آتا ہے المکتب تو یہ ہو جائے گا القلم علی المکتب قلم میز پر ہے تو جس طرح قلم اردو میں اور انگلیش میں ناؤن ہیں اسی طرح وہ عربی میں بھی ناؤن ہوا ناؤن لکھ لیجئے یا اسم لکھ لیجئے میز میز جس طرح اردو میں اور انگلیش میں ناؤن ہوا اسی طرح میز بھی ناؤن ہیں اس میں اب بچا اس کے اندر پر تو پر چونکہ نہ تو کام ہیں اور نہ نام ہیں اس لیے یہ حرف ہوا تو آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ قلمے کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک اسم نمبر دو فعل نمبر تین حرف یہ کیا چیز ہے یہ قلمے کی قسمیں ہیں قلمے کی اقسام بھی کہہ سکتے ہیں قسمیں ایک باتیں دونوں قلمے کی اقسام یعنی پارٹس آف سپیچ تو اب آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ عربی میں چاہے کتنا ہی لمبا جملہ ہو جائے اور جیسے الحمدللہ رب العالمین ایک پوری آیت ہے تو وہ انہی تین قلموں سے بنیں گی اس میں اسم ہوگا فعل ہوگا حرف ہوگا یعنی انہی تین چیزوں سے پوری کی پوری عربی بنتی ہے پورا قرآن شریف پوری بڑی بڑی بکس جو ہوتی ہیں عربی زبان کی وہ انہی تین چیزوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے اس میں یا تو اسم ہوتے ہیں یا فعل ہوتے ہیں یا حرف ہوتے ہیں چوتھی کوئی چیز نہیں ہوتی اب میں یہاں پہ کچھ کلمیں لکھ دیتا ہوں آپ کو حمد کر کے بتانا ہے کہ کون سا اسم ہے کون سا کلمہ فعل ہے اور کون سا کلمہ حرف ہے میں ان کے آگے میننگ بھی لکھ دوں گا تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کام ہے یا نام ہے میننگ سا آپ کو معلوم ہو جائے چلیے میں لکھتے ہیں اصادن اصادن بولتے ہیں شیر لائن جیسے کے لئے لائن اکلا اکلا کے معنی ہے کھانا کھانا یہ فوڈ والا نہیں ہے ایٹ والا ہے مزید آپ ان تمام ورڈ میننگ کو یاد کر لیجئے ان کے معنی اور ان کے الفاظ آپ یاد کر لیجئے کیونکہ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لئے اس کے ورڈ میننگ جاننے کی سخت ترین ضرورت ہوتی ہے بغیر میننگ جانے ہوئے الفاظ اور معنی جانے ہوئے کوئی بھی زبان نہیں آسکتی مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھے سے سمجھا گئی ہوگی میں ایک بار پھر دورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ واقعی عربی زبان سیکھنے کے لئے سیریس ہیں تو ہماری ویڈیوز دیکھتے جائیے اور ہماری ویڈیوز میں ملنے والے ہومورک کو مکمل کیجئے ہمیں واتس اپ پر ارسال کیجئے اور ہم سے رابطہ کر کے فری میں مشورے لیجئے ہمارے چینل کو وزٹ کرنے کے لئے دل کی گہرائیوں سے آپ کا بہت بہت شکریہ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تھینک یو فور واشنگ فرینڈز